اپوزیشن کے ہاتھوں کپتان حکومت کی پارلیمنٹ میں بار بار شکست اور حزیمت کی بڑی وجہ اس کے منتخب عرقین کی ناراضی کو قرار دیا جا رہا ہے جو ایک جانب اپنے حلقے کے مسائل کی وجہ سے ووٹرز کے غیرز و غضب کا شکار ہیں اور دوسری جانب انہیں وزیر آزم عمران خان بھی عزت دینے کو تیار نہیں ہے ان خیالات کا اظہار معروف صحافی نصر جاوید نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے ان کا مشورہ ہے کہ گیرہ نومبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو موخر کرنے سے ہونے والی حکومتی بدنامی کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کو حکومتی عرقین اسمبلی سے طویل مشابرت کا عمل شروع کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپوزیشن جماعتوں کو بھی کچھ عزت دینا ہوگی کیونکہ جمہوری نظام، تخت یا تختہ کے اصول کے تحت نہیں چلایا جا سکتا نصر جاوید کہتے ہیں کہ عمران خان کو وزارت عزمہ کا منصب سمحالے تین برس گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ یہ حقیقت پوری طرح سمجھ نہیں پائے کہ ان کے اقتدار کا اصل منبع قومی سمبلی میں حکومتی وینچو پر بیٹھے عرقین ہیں اس وقت بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ عمران خان کی جماعت کے منتخب لوگ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہ گئے چونکہ ان کے ووٹرز ان سے سخت ناراض ہیں لہٰذا وہ اپنے ووٹروں سے مو چھپائے اسلام آباد یا لاہور میں ہی ٹکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والوں کا موقف ہے کہ جب ان کی اپنی حکومت کے دور میں بھی ان کے کام نہیں ہو رہے تو اس کی ذمہ داری وزیر آزم پر ہی آئید ہوتی ہے اس لئے حکومت کے غیر مقبول ہونے کا عمل شروع ہوتے ہی اگلے الیکشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے عراقین اپنی سیاسی بقا کے لیے کپتان سے فاصلے بڑھانے اور دوسری جماعتوں کی قیادت کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالنے پر مجبور ہو رہے ہیں بقول نصرت جعوید مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو وزارت عزمہ کے عہدے پر براجمان رکھنے کی طاقت سے مال امال حکومتی عراقین گزشتہ کئی مہینوں سے نہایت پریشان ہے ملک اس وقت تاریخی مہنگائی کا شکار ہو چکا ہے اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں ہماری معیشت کو بحال کرنے کے لیے کابینہ پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بطور وزیر خزانہ مسلط کر دیا گئے تھے وہ ڈیروں اور دھڑوں والے عراقین اسمبلی سے ہاتھ ملانا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ایک طویل المدت معاہدے پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ روزگار سے محروم ہوئے بجلی اور گیس کے نرخوں میں گرہ قدر اضافہ ہوا روپے کی اوقات دو ٹکے کی ہو گئی عام آدمی کو اپنی زندگی اجیران ہوتی ہوئی محسوس ہوئی مگر حکومت ان کی مشکلات سے نہ صرف غافل نظر آئی بلکہ اوٹا بھی بس پارٹی اور مسلمی قنون کی حکومتوں کو ہی عوامی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی حالانکہ بنیادی ضرورت ایسی پولیسیاں بنانے کی تھی جو عوام کو امی دلاتی نصر جعوید کے بقول اصل علمیہ یہ ہے کہ عمران خان عوامی مزاج کو کبہ حق کو ہوں سمجھنے کے لیے حکومتی وینچور ویٹھے عراقین اسمبلی سے مسلسل رابطے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے یہی وجہ تھی کہ اپنی اہمیت جتلانے کے لیے ان کے جماعت سے وابستہ لوگوں نے خاموشی سے یوسف رضا گلانی کو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے مقابلے میں قومی اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا کم از کم عمران خان کو اس انتخابی اپسٹ کے بعد حکومتی عراقین سے مسلسل رابطے کی اہمیت سمجھنی چاہیے تھی مگر وہ اس جانب پھر بھی مائل نہ ہوئے اور بدستور اسی غلط فہمی میں مقتلا رہے کہ جب بھی کسی معاملے پر پارلیمان میں حکومتی عراقین کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی تو ریاستی قوت انہیں بھیڑوں کے غال کی طرح قومی اسمبلی میں لے آئے گی لیکن اب وہ لوگ بھی جا رہے ہیں جو عمران خان کے لیے بھیڑوں کے غال اکٹھے کیا کرتے تھے نصر جاوید کہتے ہیں کہ حکومتی روب کی قلعی تو حال ہی میں تب مزہ کا خیز انداز میں کھل گئی جب تمام تر بڑکوں کے باوجود تحریک لبائی کو تھنڈا کرنے کے لیے مفتی منیبو رحمان سے نجو کرنا پڑا اس پسپائی سے حکومتی رٹ اور روب ہوا میں تحلیل ہو گیا ان حالات میں بھی ایک کامل خوشگوانی تھی کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہو اور حکومتی عراقین اس میں شریک ہو کر تیس کے قریب ایسے قوانین کو منظور کرنے کے لیے غلاموں کی طرح انگوٹھے لگاتے نظر آئیں جو عوامی مسائل کا کوئی ٹھوس حل فراہم نہیں کرتے آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالنے جیسے کپتان کے خواب اب ادھورے رہتے دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف گزشتہ کئی ہفتوں سے قومی سمبلی کے اجلاس محض اس وجہ سے موقع ہوتے رہے کہ حکومتی بینچوں پر قورم کو یقینی برانے کے لیے چھاسی عراقین بھی موجود نہیں ہوتے تھے نو نومیمبر کو قومی سمبلی میں مختلف حوالات پر دوبارہ ووٹنگ ہوئی دونوں مرتبہ حکومت اپنی اکثریت ثابت نہ کر پائی اور شکست سے دوچار دی اس کے باوجود حکومت بزد رہی کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کر تیس متنازع قوانین کو یک مشت منظور کروا لیا جائے نصر جاوید کہتے ہیں کہ دس نومیمبر کے روز مجوزہ اجلاس کے لیے اپنے بینچوں پر اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہوئی تو حکومت کو پہلا دھچکہ وزیر آزم کی سپریم کورٹ طلبی سے لگا ہماری سیاسی تاریخ میں وزیر آزم کی سپریم کورٹ میں طلبی کبھی خیر کی خبر ثابت نہیں ہوئی یوسف رضا گلانی اور نواز شریف ایسی طلبی کے بعد ہی بلاخر اقتدار سے فارغ ہوئے تھے چنانچہ عمران خان بھی دس نومیمبر کے روز اسی راہ کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے نصر جاوید کہتے ہیں کہ گیارہ نومیمبر والی شکست کا تھنڈے دل سے جائزہ لیتے ہوئے عمران خان کو اب حکومتی عراقی نئی سمبلی سے طویل مشابرت کا عمل شروع کرنا ہوگا ان کو مشابرت کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی تھوڑی عزت دینا ہوگی جمہوری نظام تخت یا تختہ کا روئیہ اختیار کرتے ہوئے چلایا ہی نہیں جا سکتا سیاست ہمیشہ لچک اور درمیانی راستہ ڈھوننے کا تقاضہ کرتی ہے نہ کہ جو جی میں آیا کر گزریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا